موسیقی موسیقی اگر آپ سب سے کیا سماغت ہے میں ہوں بشیش تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سونی پچٹرز کے بارے میں اور ساتھی ہم بات کرنے والے ہیں معاول سٹوڈیوز کے کمال کیمڈیٹس کے بارے میں تو بنا ٹائم ویس کیے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں سونی پچٹرز سے ایمی بیسپل نے آفیشلی کنفرم کر دیا ان فیچر میں ہمیں مائلز میری لائی اسکسپائدر مین مووی؛ حسنی ملے گی مطلب اب اس مووی میں کام چل رہا ہے ان فیچر میں ہمیں ضبور دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ابھی یہ مووی مختلف میں ہے تو اقانی میں مرے سب سے یہ 2026 اور 2027 کے آس پاس ہمیں دیکھنے کو ملے گی مائلز میری جو سپائدر مین کی لائی بیکشن فلم پہلی بار ہوگاہم مائلز میری اسکسپائدر مینے لائیپ ایکشن میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہم دے مائلس موریلس کو اینیمیٹیڈ سیریز اور موویز میں دیکھا ہے جو کی ہے سپائیڈر میں اٹھو دے سپائیڈر ورس اٹھو سپائیڈر ورس اٹھو سپائیڈر ورس اور آپ آتھ رہتے ہیں نیکس اوپر کی تو نیکس اوپر ہی ملیا ہے وہ یہ ہے کہ ایم سیو سپائیڈر ورڈ پر ابھی کام چل رہا ہے ایمی بیسکل نے یہ بھی کنفر کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے تو آپ آتھ رہے ہیں کہ مائلس کے سپائیڈر میں 4 تو اب آتھ کرتے ہیں کہ مائلس کے سفائیڈر میں 4 ہمیں کب دیکھنے کم ملے گی تو مائلس کے سپائیڈر میں 4 شاید ہمیں 2024 اور 2024 and 2024of26 کے آس پاس ہمیں دیکھنے کم ملے گی اقورنگ tego source کے ساتھ سے میرے سے یہی بہر چکل رہا ہے کیونکہ سپائیڈر میں 9 ever home کی huge success کے بعد یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ہمیں سپائیڈر میں 2 تنویلوڑی دیکھنے کی مائلس کے اندر تو بہت مزا آئے گا جب ہم Spiderman کو ایک بار پھر دیکھیں گے تو مزا آنے والا ہے اس بار اب 2024 یا 2025 کے آس پاس ہمیں دیکھنے کو ملے گی Marvel Studios Spiderman 4 اور Spiderman Across the Spiderman 4 ریلیس ہو گیا آپ سے دیکھ سکتے ہو اور اب بات کرتے ہیں Marvel Studios سے ریلیٹیڈ تو Marvel Studios سے ریلیٹیڈ کمال کی اپڈیٹس ملی ہے وہ اور وہ یہ ہے کہ Deadpool 3 کی اوفیشلی فیلمنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ اور یہ بھی کل فرم ہے کہ Deadpool 3 Marvel Studios Marvel Studios Phase 5 کی مووی ہوگی اور ساتھ ہی یہ بھی گوڈ نیوز ہے کہ رین رینالز اور یعنی ہمارے Deadpool اور ہمارے ہیوز جیک مین یعنی ہمارے گول ورید ریٹرن ہو رہے ہیں اپنے گولز میں تو بہت مزا آنے والا ہے اور دیکھنے کا اور Deadpool 3 اوفیشلی ایم سیو کے انڈر ہے اور اب بات کرتے ہیں Deadpool 3 ہمیں کپ دیکھنے کو ملے گی تو Deadpool 3 ریلیز ہونے والی ہے 8 نویمبر 2024 میں اوفیشلی کنفارم ہے کیونکہ کی طرف سے تو Deadpool 3 ہمیں نیکس ایئر 2 نویمبر میں دیکھنے کو ملے گی تو Deadpool 3 کے لئے میں بہت بڑا ایکسائیٹی ہوں کیونکہ Deadpool 1 اور 2 کو میں نے دیکھی نہیں تو Deadpool 3 کے لئے بہت 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 ایکسائیٹی ہوں کیا ہونے والا ہے Deadpool 3 میں کیونکہ یہ بھی کنفارم ہے ہی ہمیں Deadpool 3 میں ملٹی بٹس بھی دیکھنے کو ملے گا اوفیشلی کنفارم نہیں ہے میں کہہ نہیں سکتا اور اب بات کرتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ کے بارے میں تو نیکس اپ ڈیٹ کیا یہ ہے پھر رئیے کے لئے جب تقدرد کیوں 군رب یقوی چنف اور پھر کرو لم تنسا ملٹی بٹاؤ ملٹی بٹھ ملٹی بٹھ ملٹی بٹھ جنہوں نے بہر نمبر پین اے دارج کے لئے بی bizarre تار کے لئے بے خیام نمبر نہ شکنے میں گ oni ایک iggers من締توس پہہگ سم ریمن باب نہ شکو اور رہا ہے اب کے لئے بھی شکریٹ وار چانب ایک اگل رہا ہے ان کو گر شک رکی اللہ ہن کو س Áنزلزкоїٹ کے بار کاما ہے اور سیکنڈ نمبر کی ڈریکٹر کی بات کروں تو سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ ہے جان فرینو جنہوں نے آئرن من 1 اور آئرن من 2 پہ ڈریکٹ کیا ہے اور تھرڈ نمبر پہ ہے ہومکمین کے ڈرلوج ڈریکٹر جان وارٹس تو بہت مزا آنے والا ہے تو ابھی ان تین ڈریکٹر کو فائنلائز کیا ہے تو دیکھنا یہ ہے ان تینوں میں سے کون ڈریکٹ کرے گا کیونکہ avengers secret war 2 پارٹس میں ڈریکٹ کیا گیا ہے پار 1 پار 2 تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیشن میں بتاؤ کہ ان تینوں میں سے ڈریکٹ کرنا چاہیے اور میرے حساب سے اگر بات کروں تو میرے حساب سے سیم ریمی یا جان وارٹس کو ڈریکٹ کرنی چاہیے جیسے اگر کچھ پتا چل جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو پتا دوں گا اوفیشلی میں پتا دوں گا آپ کو اگر آپ میرے چینل میں نے ہو تو میرے چینل کو سبسکر کروں تو میرے چینل کو سبسکر کروں تو میرے چینل کو سبسکر کریں